پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلد اول تعلیف علامہ مجلسی علی رحمہ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر چودہ پڑھیں گے باب دوم فصل ششم در بیان نزول وحی بر آدم علیہ السلام صفحہ نمبر ایک سو انتالیس فصل ششم ان وحیوں کا ذکر جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئیں شروع کتاب میں آدم علیہ السلام کی صحیفوں کا بیان ہو چکا ہے سید ابن تاؤس کا بیان ہے کہ صحفِ عدریس میں لکھا ہے کہ ستائیسویں ماہِ رمضان شبِ جمعہ تیسرے پہر کو حق طالعہ نے ایک کتاب سریعانی زبان میں اکیس ورق کی اکیس ورق کی آدم پر نازل کی اور وہ پہلی کتاب تھی جو خدا نے زمین پر بھیجی اس میں تمام زبانوں اور لغتیں مذکور تھیں مجموعہ ہزار زبانیں تھیں کہ ایک زبان والے دوسری زبان کو بغیر تعلیم نہیں سوہ سکتے اور دلائل وجود باری اور واجبات اور اس کے حکام اور شریعتیں اور سنتیں اور اس کے حدود تھے موتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقوع لکھے حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں تیرے لئے سخن حق اور خیر اور نیکی کو چار کلموں میں جمع کی رہتا ہوں جن میں سے ایک کلمہ میرا ہے ایک تمہارا ہے ایک کلمہ میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اور ایک کلمہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے جو مجھ سے متعلق ہے وہ یہ کہ میری عبادت کرنا اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور جو تم سے متعلق ہے یہ ہے کہ تم کو تمہارے عمل کی جزا اس وقت عطا کروں گا جبکہ تم اس کے لئے زیادہ محتاج ہوگے اور جو کلمہ میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یہ ہے کہ تم کو لازم ہے کہ مجھ سے دعا کرو قبول کرنا میرے ذمہ ہیں اور جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان مشترک ہے یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنے لئے پسند کرو وہی لوگوں کے لئے بھی پسند کرو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات آپ کی عمر مبارک اور حضرت شیز سے آپ کی وسیعت وغیرہ صحیح اور معتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقوع لکے پیغمبروں کے نام اور ان کی عمریں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں جب حضرت دعوت علیہ السلام کے نام تک پہنچے اور ان کی عمر چالیس سال دیکھی عرص کی پروردگارہ دعوت کی عمر کس قدر کم ہے اور میری عمر کس قدر زیادہ ہے پروردگارہ اگر میں اپنی عمر سے تیس سال اس کی عمر میں زیادہ کر دوں اور بر بر روایتیں دیگر ساٹھ سال بڑھا دوں تو کیا تو اس کو سبت فرمائے گا وہی ہوئی کہ ہاں عرص کی کہ میری عمر سے تیس سال یا ساٹھ سال کم کر کے اس کے لئے لکھ دے جب آدم کی عمر تمام ہوئی ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لئے نازل ہوئے آدم نے کہا ابھی تو میری عمر کے تیس یا ساٹھ سال باقی ہیں ملک الموت نے کہا کہ آپ نے وہ دعوت کو نہیں دی جس وقت کہ آپ کی ذریعت سے پیغمبروں کے نام اور ان کی عمریں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس وقت آپ وادی جنان میں تھے آدم نے کہا مجھے یاد نہیں ہے ملک الموت نے کہا کہ اے آدم انکار نہ کرو کیا تم نے خدا سے سوال نہیں کیا کہ تمہاری عمر سے کم کر کے آدم کی عمر میں اضافہ تمہاری عمر سے کم کر کے دعوت کی عمر میں اضافہ فرما دے خدا نے زبور میں سبت فرمایا اور تمہاری عمر سے مہو کر دیا آدم نے کہا زبور لاو تاکے میں دیکھ کر یاد کروں حضرت امام محمد اب آخر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم سچ کہتے تھے کہ انہیں یاد نہ تھا لہٰذا اسی روز سے مقرر ہوا کہ لین دن اور دوسرے معاملات کے بارے میں تحریر لکھ لیں تاکہ انکار نہ کیا جا سکے اور حدیث حضرت صادق علیہ السلام میں ہے کہ حق طالع نے ابتدا میں جبرائیل و مکائل و ملک الموت سے فرمایا کہ اس باب میں تحریر لکھیں کیونکہ آدم بھول جائیں گے تو تحریر لکھی گئی اور ان فرشتوں نے اپنے بازوں پر تینتِ علین سے مہر کیا جب آدم نے انکار کیا ملک الموت نے تحریر نکال کر دکھلا دی حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی سبب ہے کہ جب قرص کی تحریر پیش کی جاتی ہے تو قرصدار کو ندامت ہوتی ہے کتاب کا حوالہ ہے مولف فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیثیں اس کے خلاف ہیں جو علماء شیعہ میں مشہور ہیں کہ انبیاء پر سہو جائز نہیں اس لئے اکثر علماء نے تقیئے پر محمول کیا ہے بسند موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام علیل ہوئے تو حضرت شیز کو طلب کیا اور کہا اے فرزد میری عجل قریب ہے میں بیمار ہوں میرے پروردگار نے اپنی سلطنت سے جو کچھ تم دیکھ رہو ہو بھیجا ہے اور یقیناً مجھ سے اہد متعلق کیا ہے اسی کے بارے میں تم کو اپنا وسیع کرتا ہوں اور جو کچھ خدا نے مجھے سپرد فرمایا ہے ان سب کا میں تم کو خزینہ دار بناتا ہوں یہ میرے سر کے نیچے کتابیں وسیعت ہیں اس میں علم کا اثر اور خدا کے اسمائے بزرگ ہیں جب میری وفات ہو جائے ان کو لے لینا اور ہرگز کسی کو اس پر متعلق نہ کرنا اور نہ سالے آئندہ تک اس پر نظر کرنا اس صحیفے میں سب کچھ ہے جن کی تم کو اپنے امور دینی اور دنیاوی میں ضرورت ہوگی آدم علیہ السلام اس صحیفے کو جنت سے لائے تھے پھر فرمایا کہ مجھے بحیشت کے میوے کی خواہش ہے کوہ حدید پر چلے جاؤ وہاں جس ملک کو دیکھنا میرا جس ملک کو دیکھنا میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرے پدر بیمار ہیں اور تم سے بحیشت کا میوہ حدیتن تلف کرتے ہیں شیس پہاڑ پر گئے جبرائیل کو ملائکہ کے گروہ کے ساتھ دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے سلام کی ابتدا کی اور کہا اے شیس کہاں جاتے ہو پوچھا اے بندے خدا تو کون ہے کہا میں روح الامین جبرائیل ہوں شیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام پہنچایا اور جبرائیل نے کہا اے شیس تمہارے پدر پر بھی سلام ہو وہ دنیا سے مفارقت کر گئے اور ہم سب اسی لیے نازل ہوئے کہ خدا اس مصیبت میں تم کو عجر عظیم عطا کرے سبر جمیل کرامت فرمائے اور تمہاری وحشت کو ان سے سے تبدیل کرے واپس چلو شیس یہ سن کر واپس ہوئے وہ فرشتے اپنے ساتھ جو کچھ ضرورت تھی آدم کی تجیز و تکوین کے لیے لائے تھے جب آدم کے پاس پہنچے پہلا کام جو شیس نے کیا یہ تھا یہ تھا کہ صحیفہ وسیعت کو آدم کے سر کے نیچے سے نکال کر اپنے شکم پر باندھا جبرائیل نے کہا مبارک اے شیس تمہارے مثل کون ہے خدا نے تم کو اپنی کرامت سے مصرور کیا اور اپنا لباس سے آفیت تم کو پہنایا اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ خدا نے تم کو اپنی جانب سے ایک عمر بزرگ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے پھر جبرائیل اور شیس نے آدم علیہ السلام کو غسل دینا شروع کیا جبرائیل بتاتے جاتے تھے یہاں تک کہ فارغ ہوئے پھر ان کو کفن پہنانے اور حمود کرنے کی تعلیم دی اس سے فارغ ہوئے تو قبر کھودنا سکھلایا پھر شیس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کھڑا کیا کہ آدم پر ناماز پڑھیں جس طرح کہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہا کہ ستر تکبیریں کہو اور ان کو نماز میت کی تعلیم دی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ شیس کے پیچھے سف قائم کریں جس طرح کہ آج ہم لوگ پیش نمازوں کے پیچھے سفے قائم کرتے ہیں شیس نے کہا کہ کیا درست ہے کہ میں باوجود تمہاری اس منزلت کے جو پیش خدا تم کو حاصل ہے اور تمہارے ساتھ بزرگ ملائکہ ہیں میں تمہاری پیش نمازی کروں جیبرائیل نے کہا شاید تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب خدا نے تمہارے پذر بزرگوار کو خلق فرمایا ان کو ملائکہ کے درمائن کھڑا کیا اور ہم سب کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں لہٰذا وہ امام ہوئے اور یہ سنت ان کے فرزندوں میں جاری ہوئی آج ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان کے وسیع اور ان کے علم کے وارث اور قائم مقام ہو ہم کیوں کر تم پر تقدیم کریں تم ہماری امام ہو تو شیس نے ان کے ساتھ آدم علیہ السلام پر نماز پڑھی جس طرح جبرائیل نے ان کو تعلیم دی پھر جبرائیل نے ان کو دفن کا طریقہ بتایا جب آدم علیہ السلام کے دفن سے فارغ ہوئے اور جبرائیل اور ملائکہ نے چاہا کہ آسمان پر جائیں حضرت شیس روئے اور فریاد کی کہ یا وحشتہ جبرائیل نے کہا چونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے تم کو کوئی وحشت نہیں ہے اور ہم خدا کے حکم سے تمہارے پاس آتے رہیں گے اور خدا تمہارا مونی سے رنجیدہ نہ ہو اور اپنے پروردگار کے ساتھ نیک گمان رکھو کیونکہ وہ تم پر مہربان ہے غرض جبرائیل اور ملائکہ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اس وقت قابیل جو اپنے باپ کے خوف سے ان کی زندگی میں بھاگ گیا تھا پہاڑ سے نیچے آیا اس نے شیس سے ملاقات کی اور کہا میں نے اپنے بھائی حابیل کو اس لیے مار ڈالا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کی قبول ہوئی مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا جو آج تجھے حاصل ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کا وسیع جانشین ہو جس طرح کہ تُو آج ہے اگر تُو ایک کلمہ بھی اس میں سے جو تیرے باپ نے تجھے بتلایا ہے ظاہر کرے گا تو یقیناً تجھ کو بھی مار ڈالوں گا جس طرح کہ حابیل کو مار ڈالا اسی مضمون کے قریب قریب معتبر سنت کے ساتھ امام زین العبدین علیہ السلام سے بھی منقول ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ شیست نے آدم پر پیچھتر تقبیریں کہیں ستر آدم علیہ السلام کے لیے اور پانچ ان کے فرزندوں کے لیے بس سنتیں معتبر امام محمد باخر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب آدم حابیل کے قتل پر مطلع ہوئے بہت روئے خدا سے اپنے حال کی شکایت کی خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ میں تم کو ایک فرزند بخشوں گا جو حابیل کا عوض اور قائم مقام ہوگا پھر شیست پیدا ہوئے اور ساتھ میں روز ان کا نام رکھا گیا خدا نے آدم کو وحی کی کہ یہ پسر میری جانب سے ایک بخشش ہے اس کا نام حبوت اللہ اللہ کی بخشش رکھو آدم نے حبوت اللہ رکھا جب وفات کے قریب آیا جب وفات کا وقت آیا خدا نے ان کو وحی کی کہ میں تم کو دنیا سے اپنے جوار رحمت کی طرف بلانے والا ہوں لہٰذا اپنے بہترین فرزند کو جو میری بخششیں وسیعت کرو اور اپنا وسیع قرار دو جو اسما میں نے تم کو تعلیم کی ہے اس کے سپر کرو کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ زمین اس عالم سے خالی رہے جس کو میری طرف سے علم عطا ہوا ہو اور میرے حکم کے مطابق حکم کرتا ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دوں تو آدم نے اپنی تمام اولادے زن و مرد کو جمع کیا اور کہا اے فرزند اے فرزندو میں دنیا سے جانے والا ہوں اور خدا کا حکم ہوں کہ میں اپنے بہترین فرزند حبت اللہ کو وسیعت کروں بے شک خدا نے اس کو پسند کیا اور میرے بات تمہارے لیے اختیار فرمایا ہے لہٰذا اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو کہ وہ تم لوگوں پر میرا وسیع اور خلیفہ ہیں سب نے کہا ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کریں گے پھر آدم علیہ السلام کے حکم سے ایک تابوت بنایا گیا آدم نے اپنا علم اور اسمہ اور وسیعت اس پر محفوظ کیا حبت اللہ کے سپورت کیا اور کہا دیکھو جب میں مر جاؤں مجھ کو غصول و گفن دینا اور نماز پڑھ کر گفن کرنا اور جب تمہاری وفات کا وقت آئے اور تم کو اثار معلوم ہو تو اپنے فرزندوں میں جو سب سے نیک اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ تم سے مصابحت رکھتا ہو اس کو وسیعت کرنا اور زمین کو بغیر کسی عالم کے جو ہم اہل بیعت میں سے ہو خالی نہ چھوڑنا اے فرزند خدا اے فرزند خدا نے مجھ کو زمین پر بھیجا اور اس میں اپنا خلیفہ قرار دیا اور خلق پر اپنی حجت گردانا اور میں تم کو اپنے بعد زمین میں اپنی حجت قرار دیتا ہوں اور تم بھی جب تک کسی کو خدا کی مخلوق پر اس کی حجت اور اپنے بعد وسیع نہ قرار دے لو دنیا سے رخصت نہ ہونا اور اس وسیع کو تابوت اور جو کچھ اس میں ہے سب سپورت کر دینا جس طرح میں نے تم کو سپورت کیا ہے اور اس کو آگاہ کرنا کہ میرے فرزندوں میں سے ایک پیغمبر جل آنے والا ہے جس کا نام نو ہوگا اس کی قوم طوفان میں غرق ہوگی اور اپنے وسیع کو وسیعت کرنا کہ تابوت اور جو کچھ اس میں ہے سب کی حفاظت کرے اور تاقید کر دینا کہ جب اس کی وفات کا وقت آئے اپنے بیتین فرزند کو اپنا وسیع قرار دے اور ہر وسیع اپنی وسیعت کو تابوت میں رکھتا جائے اور ہر ایک اپنے بات دوسرے کو ان امور کی وسیعت کرتا رہے اور ان میں سے جو شخص نو سے ملاقات کرے اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہو اور نو علیہ السلام کو چاہیے کہ تابوت کو تمام اشیع کے کشتی میں لے جائیں جو اس میں ہو اور کوئی شخص ان سے پیچھے نہ رہ جائے اے حبت اللہ اور میرے تمام فرزندوں قابل معلوم سے پریز کرنا غرض جب آدم علیہ السلام کی رہلت کا دین آیا اور ملک الموت نازل ہوئے تو آدم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ اور زمین میں اس کا خلیفہ ہوں اس نے احسان کی میرے ساتھ ابتدا کی اور اپنے ملائکہ کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کریں اور مجھے تمام اسمہ کی تعلیم دی پھر مجھے اپنی بہیشت میں ساکین کیا اور بہیشت کو میرا دار قرار اور وطن بنایا تھا حالانکہ مجھے اس لئے خلق کیا تھا کہ میں زمین میں ساکین رہوں کیونکہ اس کی یہی مشیت تھی اس نے اپنی تقدیر اور تدبیر کے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا اور جبرائیل آدم کے لئے کفن کے ساتھ انوت اور تخت بہیشت سے لائے تھے انوت اور تخت بہیشت سے لائے تھے ان کے ساتھ ستر ہزار ملک نازل ہوئے تھے تاکہ آدم علیہ السلام کے جنازے میں شریک رہے حبت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے غصول دیا اور کفن پہنایا اور رونوت کیا پھر جبرائیل نے حبت اللہ سے کہا کہ آگے بڑھو اور اپنے باپ پر نماز پڑھو اور پچھتر تکبیریں کہو ملائکہ نے ان کی خبر تیار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا اس کے بعد حبت اللہ نے اطاعت الہی کے ساتھ تمام اولاد آدم میں قیام کیا جب ان کی وفات کا وقت آیا اپنے بیٹے قنان کو وسیعت کیا اور قابوت ان کے سپرت کیا قنان نے اپنے بھائیوں اور آدم کے فرزندوں میں تاعت خدا کے ساتھ قائم رہ جب ان کی وفات کا زمانہ آیا تو اپنے بیٹے بر کو اپنا وسیع قرار دیا اور تابوت اور ان چیزوں کو جو اس میں تھی بر کے سپرت کیا اور نو کی پیغمبری کے بارے میں ان سے وسیعت کی بر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنو کو وسیعت کی جن کو ادریس کہتے ہیں اور تابوت اور اس کی چیزوں کو ان کے سپرت کیا اخنو ان چیزوں کے ساتھ قائم رہے جب ان کی عجل قریب آئی حق تعالی نے ان کو وحی فرمائی کہ میں تم کو آسمان پر اٹھانے والا ہوں لہذا اپنے بیٹے خرقائل کو وسیعت سپرت کر دو سپرت کر دو خرقائل اخنو کی وسیعت پر قائم ہوئے جب ان کی وفات کا زمانہ ہے انہوں نے اپنے بیٹے نو کو وسیعت کی اور تابوت کو ان کے سپرت کیا اور تابوت ہمیشہ نو کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ کشتی پر لے گئے جب ان کی وفات کا وقت آیا انہوں نے اپنے فرزن سام کو وسیعت کی اور تابوت اور اس کی چیزیں ان کے سپرت کی کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے کی تمام حدیثیں اور دوسری حدیثیں اسی مضمون کے ساتھ انشاءاللہ کتاب امامت میں مذکور ہوں گی بسند موتبر دیگر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبرائیل کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے کہنا کہ میرے لئے درخت زیتون کی زینت سے جو بائشت میں ایک موقع میں کھانا لائیں جبرائیل نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ واپس چلو کیونکہ تمہارے باپ نے وفات پائی ہم لوگ ان کی آخری خدمت پر معمور ہوئے ہیں اور ان پر نماز پڑھنے کے واسطے آئے ہیں جب غصل کو تمام کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے حیبت اللہ آگے کھڑے ہو اور اپنے باپ پر نماز پڑھو حیبت اللہ سامنے کھڑے ہوئے اور پیچھتر تقبیریں ان پر کہیں ستر تقبیریں تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لئے اور پانچ تقبیریں سنت جاری کرنے کے لئے اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام ہمیشہ مکہ میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے جب خدا نے چاہا کہ ان کی روح قبض کرے ملائکہ کو اکتخت اور بحیشت کے کفن و انود کے ساتھ بھیجا جب ہوا علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا اور چاہا کہ ملائکہ اور آدم علیہ السلام کے درمیان حائل ہو جائیں آدم علیہ السلام نے کہا مجھ کو خدا کے رسولوں فرشتوں کے ساتھ چھوڑ دو ملائکہ نے ان کی روح قبض کیا اور آبِ صدر سے غصل دیا اور ان کی قبر کے لئے لہت قرار دیا اور کہا کہ یہ فرزندانیں آدم کے لئے سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر نو سو چھتیس سال ہوئی اور وہ مکہ میں مطفون ہوئے آدم اور نو علیہ السلام کے درمیان پندرہ سو سال کی مدد گزری بس اندیس صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول لے کے جب حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی اور حضرت پر نماز کا وقت آیا حیبت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے فرستادہِ خدا آگے بڑھو اور خدا کے پیغمبر پر نماز پڑھو جبرائیل نے کہا کہ خدا نے ہم کو حکم دیا کہ تمہارے پدر کو سجدہ کریں لہٰذا ہم ان کے نیک فرزندوں پر تقدم نہیں کر سکتے اور تم ان کے نیک ترین فرزند ہو پس حبت اللہ آگے کھڑے ہوئے اور آدم علیہ السلام پر نماز پنجگانہ کے اعتباد پنجگانہ کے آدات کے موافق تکبیریں کہیں جیسا کہ خدا نے امت محمد پر واجب قرار دیا اور یہ سنت اولاد آدم میں قیامت تک کے لئے جاری رہے گی اور دوسری موتبر حدیث میں آزرت سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میوہ کی خواہش کی اور حبت اللہ اس میوے کے حاصل کرنے کے لئے گئے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہا جاتے ہو کہا آدم علیہ السلام علیل ہیں اور میوہ طلب کرتے ہیں جبرائیل نے کہا واپس چلو کیونکہ خدا نے ان کی روح قبض کر لی جب واپس آ کر دیکھا تو وہ رہلت فرما چکے تھے پھر ملائکہ نے ان کو غصل دیا اور اہبت اللہ سے کہا کہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ پانچ تکبیریں کہو پھر ان کا سر نیچے کر کے قبر میں اتارا اور قبر کو برابر کیا اور کہا اسی طرح اپنے مردوں کے ساتھ کرنا اور دوسری موتبر حدیث میں فرمائے کہ آدم پر تیس تکبیریں کہیں گئیں پچیس تکبیریں چھوڑ دی گئیں باقی پانچ رک گئیں بس سنت موتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم کی خبر حرم خدا میں ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعہ کے روز ہوئی اکابر علماء نے مرسلہ روایت کیے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم کو جونت الماوہ سے زمین پر بھیجا بحیشت کی مفارقت میں ان کی وحشت ہوئی تو خدا سے دعا کی کہ درختانے بحیشت میں سے ایک درخت نازل فرمائے تو خدا نے ان کے لئے خرمہ کا درخت نازل کیا جو ان کی زندگی میں ان کا مونش تھا جب ان کی وفات کا وقت آیا اپنے فرزندوں سے کہا یہ درخت حیات میں میرا مونش تھا امید ہے کہ وفات کے بعد بھی مونش ہوگا لہذا اس کی ایک ٹہنی کے دو حصے کر کے میرے کفر میں رکھ دینا ان کے فرزندوں نے ایسے ہی کیا ان کے بعد پیغمبروں نے ان کی مطابعت کی زمانے جہلیت میں یہ سنت مطروق ہو گئی تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر جاری کیا بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کی رہلت پر قابل اور شیطان نے شماعتت کی اور ایک جگہ جمع کر باجی اور کھیل ایجاد کیے لہذا دنیا میں اس قسم کی جس قدر چیزیں ہیں جن سے لوگ لہو لاب میں مشغول ہوتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں وہی ہیں جنہوں نے جنہیں ان دشمنانے خدا نے ایجاد کیا آمہ اور خاصہ نے وحب ابن منبس سے روایت کیے کہ شیس نے آدم کو ایک غار میں جو کوہے ابو قبیس پر ہے جس کو غارل کبیر کہتے ہیں دفن کیا اس جگہ وہ طوفان نو کے زمانے تک متون رہے جب طوفان آئے تو نو نے ان کو نکال کر ایک تابوت میں اپنے سات کشتی میں رکھا بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نو جب کشتی میں تھے خدا نے ان کو وہی فرمائی کہ سات مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد تواف کریں جب تواف سے فارغ ہوئے اور کشتی سے نیچے آئے اس وقت پانی ان کے زانو تک تھا پھر زمین سے ایک تابوت نکالا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیاں تھی اس کو کشتی میں داخل کیا اور کعبہ کے گرد بہت تواف کیا پھر کشتی روانہ ہوئی اور کوفہ تک پہنچی پھر خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو اندر کھینچ لے جس طرح کہ اس کی ابتدہ مسجد سے ہوئی تھی پھر نو علیہ السلام نے اس تابوت کو نجف اشرف میں دفن کیا کتاب کا حوالہ ہے مولیف فرماتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نو علیہ السلام نجف اشرف میں متفون ہے تو جن حدیثوں میں آدم علیہ السلام کا مکہ میں دفن ہونا مسکور ہے اور جو حدیثی اس باب میں وارد ہوئی ہیں وہ اس پر معمول ہے کہ اول اسی جگہ متفون ہوئے تھے بسند موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی عمر شریف نو سو تیس سال ہوئی اور سید ابن تاؤس نے بہاوالے صحوف ادریز بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام دس روز تب میں مبتلا رہے ہیں ان کی وفاد روز جمعہ پندرہ مورم کوئی اور غارے کوئے ابو قبیس میں روبہ قبلہ دفن ہوئے ان کی عمر اس روز سے ان کے جسم میں روح داخل ہوئی وفاد کے روز تک ایک ہزار تیس سال تھی ان کی وفاد کے ایک سال اور پندرہ روز بعد ہوا علیہ السلام بیمار ہوئی اور فوت ہوئی اور آدم کے پہلوں میں متفون ہوئی سید کا بیان ہے کہ میں نے طوریت کے سفر سوم میں دیکھا کہ آدم کی عمر نو سو تیس سال تھی اور یہی مدت محمد بن خالد برقی نے بھی کتاب بیدہ میں باروایت حضرت صادق علیہ السلام بیان کی ہے کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے کہ مفسرین و موررقین کے درمیان آدم کی عمر میں اختلاف بات کہتے کہ ہزار سال ان کے لئے مقدر ہوئے تھے ساٹھ سال دعوت کو دیئے تھے اور انکار کیا تو پھر ان کو کی عمر ہزار سال ہو گئی بعضوں نے کہا ہے کہ نو سو چھتی سال عمر تھی بعضوں نے نو سو تیس سال کہا ہے احادیث سابقہ سے معلوم ہوا کہ آخر کے دونوں قول میں سے ایک صحیح اور ممکن ہے کہ نو سو چھتیس سال ہوئی ہو اس بینہ پر ممکن ہے کہ بعض حدیثوں میں اکائیوں کا ذکر نہ کیا ہو بلکہ دہائیوں پر اکتفا کیا ہو اور صرف عرف عام میں یہ رائج ہے کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں بسند ہیں موت بار امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ اول جو شخص کے حضرت آدم کے بعد مابوس ہوا حضرت شیست تھے ان کی عمر ہزار سال تھی اور حدیث ابو ذر میں جو مذکور ہو چکی کہ حضرت شیست کی زبان سریانی تھی ان پر پچاس صحیفے نازل ہوئے اکثر عرباب تاریخ نے بیان کیا کہ جبکہ آدم کی عمر دو سو پہتیس سال ہوئی تو حضرت شیست پیدا ہوئے اور ان کی عمر نو سو بارہ سال ہوئی وہ اپنے باپ ماں کے پہلوں میں ابو قبیس کے غار میں دفن ہوئے سید ابن تاوس نے ذکر کیا ہے کہ میں نے صحیفہ عدریس میں دیکھا ہے کہ خدا نے شیست پر پچاس صحیفے نازل کیے جن میں خدا کے وجود کے دلائل فرائض احکام اور سنن و شرع اور حدود الہی مرکوم تھے حضرت شیست مکہ میں رہتے تھے اور ان صحیفوں کو اولاد آدم کو سنایا کرتے تھے اور ان کی تعلیم فرماتے خدا کی عبادت کرتے اور کعبے کو آباد رکھتے تھے اور حج جو عمرہ بجا لاتے تھے یہاں تک کہ ان کی عمر نو سو بارہ سال ہوئی جب وہ بیمار ہوئے تو اپنے فرزند ایوس کو اپنا وسیع بنایا اور ان کو تقوی پریزگاری اور خدا سے ڈرتے رہنے کی تاقیت فرمائی ان کی رہلت ہوئی تو ان کو ایوس نے اپنے بیٹے کنان اور ان کے کنان کے بیٹے محلائل کی مدد سے غسل دیا اور اویس نے نماز پڑھائی اور غار ابو قبیس میں آدم علیہ السلام کی دائنی جانب دفن کیا صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس باب سوم حضرت عدریس علیہ السلام کے حالات حق تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر ستاون اٹھاون سورہ مریم پارہ نمبر سولہ اے رسول عدریس کو یاد کرو یقیناً وہ بہت تزدیق کرنے والے اور بڑے سچے پیغمبر تھے اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بلند کر کے پہنچے اونچا دیا کتبِ موتبرہ میں وحب سے روایت تھے کہ حضرت عدریس علیہ السلام ایک تنو مند اور کشادہ سینہ مرتے ان کے جسم پر بال کم تھے اور سر پر زیادہ تھے ان کا ایک کان دوسرے کان سے بڑا تھا ان کے سینے کے بال باریک تھے وہ آہستہ گفتگو کرتے تھے راستہ چلنے میں قدم نزدیک نزدیک رکھتے تھے ان کو عدریس اس واسطے کہتے ہیں خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے اپنی قوم میں انہوں نے عظمت و جلال الہی کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہا کہ اس آسمان و زمین اور اس خلق عظیم اور آفتاب و مہتاب اور ستاروں اور بادلوں اور تمام مخلوقات کا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے جو اپنی قدرت سے ان میں تدبیر کرتا اور ان کی اسلا کرتا ہے لہٰذا سزاوار ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جو حق عبادت ہے اس غرض سے انہوں نے اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ خلوت اختیار کی ان کو نصیت کرتے تھے اور خدا کو یاد دلاتے اور خدا کے عذاب سے ڈراتے اور خالق کائناتی عبادت کی دعوت دیتے تھے اس تبلیغ کے سبب ان میں سے ایک کے کر کے سات افراد ان کے حملہ ہو گئے پھر ستر تک تعداد پہنچی پھر سات سو پھر ایک ہزار تک ان کے ہم خیال ہو گئے تو ان سے کہا کہ آؤ ہم نیک ترین سو اشخاص کا انتخاب کریں تو ان ہزار میں سے سو افراد کو چنا پھر ان میں سے ستر اور پھر ان میں سے دس اور دس میں سے سات نفوس کا انتخاب کی اور فرمایا آؤ ہم سات اشخاص دعا کریں اور باقی سب لوگ آمین کہیں شاید ہمارا خالق پھر آسمان کی جانی بھات بلن کر کے دعا کی تو خدا نے حضرت عدریس علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ان کو اپنا پیغمبر قرار دیا ان کی اور ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لائے اپنی عبادت کی جانی برہنمائی کی تو وہ لوگ برابر عبادت میں مجغول رہتے اور کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ خدا نے عدریس کو آسمان پر منحریف ہوگا اور ان کے درمیان اختلافات شروع ہوئے اور بیدتیں پیدا ہوئیں یہاں تک حضرت نو علیہ السلام ان پر معبوس ہوئے حدیث ابو ذر میں بیان ہو چکا کہ حضرت عدریس علیہ السلام پر تیس صحیفیں نازل ہوئے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام خیاتی کرتے تھے اور ساتھی تذبیع و تقدیز و تکبیر و تمجید خدا کرتے رہتے تھے بس سند حائے محتبر بسیار حضرت صادق سے منقول ہے کہ مسجد سہلہ عدریس کا مکان تھا جہاں وہ خیاتی کرتے اور نماز پڑھتے تھے جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے خداوند عالم اس کی حاجت برلاتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا جو عدریس علیہ السلام کی جگہ ہے بس سند محتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتداء یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا ایک روز وہ سیرو تفریق کے لئے نکلا ہو اس کا گزر ایک ایک زمین سرسب پر ہوا جو ایک مومن خالص کی زمین تھی جس نے دین باطل کو اتر کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیہدی اختیار کر لی تھی بادشاہ کو زمین پسند آئی وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کیے جو آپ کی ریایہ میں سے بادشاہ نے اس کو بلوایا اس سے زمین کی خواہش کی اس نے کہا میرے بال بچے تو اس سے زیادہ اس زمین کے مہتاج ہیں بادشاہ نے کہا اس زمین کو قیمت لے کر مجھے دے دو اس نے کہا میں نہ میں فروغ کروں گا نہ ہی یوں ہی بلا قیمت دوں گا اور اس کا ذکری چھوڑ دو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے اسی حالت میں غزمناک اور متفکر واپس ہوا اور اس کی ایک زوجہ ازراقق کا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس نے مشورہ کیا کرتا تھا جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا اس عورت نے بادشاہ کو بہت غزمناک دیکھا پوچھا ہے بادشاہ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ تُو اس قدر غصے میں بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا اس عورت نے کہا بادشاہ غم وہ کرتا ہے اور پیچ و غم پیچ و تاب غصے میں وہ کھاتا ہے جس کو انتقام اور تغیر کی طاقت نہیں ہوتی اگر تُو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتے تو میں اس کے مات ڈالنے کی تدبیر و ہیلہ کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آجا اور رہا ہے کہ نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام مینہ رہے بادشاہ نے پوچھا وہ کونسی تدبیر زمین پر قابض ہو سکتا بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کر ازراقہ میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے اس نے ان سے کو طلب کیا انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منعرف ہو گیا ہے یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غزب ناک ہوا اور عدریس علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اس جابر اور ظالم کے پاس جا کر کہو کہ تو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہ کی بلکہ اس کی زمین بھی غزب کر لی اور اس کے اہل ایال کو محتاج کو برباد کروں گا اور تیری عزت کو زلت میں تبدیل کروں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا کیا میرے حلم اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تجھ کو مغرور کر دیا ہے حضرت عدریس علیہ السلام اس کے پاس پہنچے جس وقت کہ وہ اپنے دربار میں تو اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس سے فرما اے جببار میں خدا کا رسول ہوں پھر اس کو پہنچا ہے اس نے کہا اے ایدریس میرے دربار سے نکل جاؤ میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سک ہوگے پھر عورت بلائے اور ایدریس کی میں سے بھی چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے حضرت ایدریس نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ جو خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے باشا کو پہنچایا تھا وہ حضرت ایدریس کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب حضرت کو وہ سب قتل کر دیں گے اس عورت نے ازارکہ کے چالیس آدمیوں کو ایدریس کی قتل کرنے کو بھیجا وہ حضرت کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کو وانہ پایا اور واپس گئے ایدریس کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت کی قتل کے ارادے سے آئے تھے تو متفررق ہو گئے اور ادریس سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگا کیا آج چالیس اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئیت ہوشار رہیے گا بلکہ اس شہر سے چلے جائیے حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے تو نے مجھے ظالم کے پاس بھیجا میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور میرے مار ڈالنے کے درپ ہے خدا نے فرمائی کہ تم بیان کرو میں تمہاری حاجت بر لاؤں گا عرص کی جب تک میں نہ عرص کروں ان پر بارش نہ خدا نے فرمایا اے ادریس ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے ادریس نے کہا جو کچھ ہو میری تو یہی ہی ہلتے جائے خدا نے فرمایا اچھا منظور ہے جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لئے بارش نہ ہوگی اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزا وار ہوں یہ سنن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب آگا کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملاتا اور فرمایا اے میرے دوستو اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ وہ بیس اشخاص تھے سب دوسرے شہروں میں متفرک ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس نے خدا سے ایسی دعا کی ادریس خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لائے کرتا وہ حضرت ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے شام کو فرشتہ ان کے لئے کھانا لاتا تھا ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی وہ قتل کر دیا گیا اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوش کتوں نے کھایا اس سبب سے اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا اسی طرح بیس سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا ناب برسا اس شہر والے نازل ہوئی اس سبب سے عدریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ان کا پتہ ہم نہیں معلوم لیکن خدا ہمارے پر ان سے زیادہ مہربان ہے لہذا ہم چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نوہ میں پانی برسائے غرض انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری و توبہ و استقبار کرنے لگے خدا کو ان پر رحم آیا اور عدریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ اور استقبار اور فریاد و زاری کر رہے اور میں خدا رحمان اور رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے سوال بارش پورا کرنے میں کوئی عمر مجھے مانی نہیں مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا لہذا اے ادریس مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں ادریس نے عرص کی نہیں پاننے والے میں تو نہیں سوال کرتا پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو ادریس نے پھر انکار گئے تو خدا نے اس فرش کو وہی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لئے مقرر تھا کہ ادریس کے لئے تام نہ لے جائے جب شام ہوگئے اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس بھوک سے بیچین ہوئے لیکن سبر کیا دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی تیسر روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بیچین بہت زیادہ ہوئی اور سبر نہ ہو سکا خدا کی بارگاہ میں موناجات کی پالنے والے قبل اس کے میری جان میرے جسم سے تو نکال میری روزی تو نے بند کر دی تو خدا تو خدا نے وحی فرمائی کہ اے ادریس تین روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی بیس سال تک تم کو مطلق پرواہ نہ ہوئی میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں مبتلہ ہیں میں ایک گھر سے دھوہ نکلتے وے دیکھا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیف نے دو روٹیاں پکائیوں آگ پر سیکھ رہی اس نے اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے بے طاقت ہو رہا ہوں اس عورت نے کہا ہے بندے خدا ادریس کی بددوہ نے ہمارے پاس لنے کی طاقت آ جائے اس نے کہا یہی دو روٹیاں ایک میرے لئے اور ایک میرے بچے کے واسطے اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں اور اگر اپنے بچے کے حصے کی دے دوں تو وہ مر جائے کچھ اور نہیں کہ تم کو دوں ادریس نے کہا کہ تمہارا لڑکہ چھوٹا اس کے لئے آدھی روٹی کافی ہوگی آدھی میرے واسطے کافی جس کے سبب زندہ رہ جاؤں عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس اور لڑکے میں تقسیم کر دی لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس اس کے حصے کی روٹی میں کھا رہے رونے لگا جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا میں ادریس ہوں خدا کا پیغمبر وہ لڑکا فوراں زندہ ہو گیا عورت نے جو عورت نے جو یہ دیکھا بولی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر علیہ السلام میں اور باہر نکل کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر پھر اس کے پاس شہر والوں کا گروہ آیا اور کہا اے ادریس اس بیس سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتل آئے اور بھوکے مر رہے لہذا دعا کیجئے خدا بارش کرے ادریس نے انہیں گرفتار کرنے کے لئے بیجا وہ جب ادریس کے پاس پہنچے حضرت نے ان پر نفرین کی وہ سب مر گئے باشا نے ماجرہ سنا تو پانچ سو آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لئے بیجا حضرت انہوں نے ادریس سے آ کر کہا کہ ہم اس لئے آئیں کہ آپ کو باشا کے پاس لے چلیں حضرت ادریس نے فرمایا کہ ان چالیس آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لئے آئے تھے کہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں اگر تم لوگ واپس نہ جاؤگے تو تمہارا بھی یہی اشور ہو کا انہوں نے کہا اے ادریس بیس سال سے ہم کو بھوک میں مختلعہ کر رکھ ہے اور ہم پر نفرین کرتے ہو تمہارے دل میں رحم نہیں آیا ادریس نے فرمایا میں جببار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں جب تک وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئی سنن کر وہ لوگ بادشا کے پاس واپس گئے اور ادریس کا قول بیان کی تو وہ مام اہل شہر کے ادریس کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر آجیزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں ادریس نے منظور کی اور خدا سے دعا کی کہ بارش کرے اسی وقت آسمان پر عبر آیا بجلی چمکتے لگی رات گرجنے لگے اور بارش شروع ہوئی اور اس حد تک پانی برس کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا اور جلد سب اپنے گھروں کو واپس آئے اس کے ساتھی یہاں پہ کتاب کا حاشیہ ہے اور حاشیہ کو ہم کتاب کے پار نمبر پندرہ میں پڑھیں گے اور یہاں پہ ہم کتاب کے پار نمبر چودہ کا اختتام کرتے ہیں